نمشکار آئیے ساتھ پر پرکار ڈالیں اس سے پہلے ایک جروری سوچنا جو لوگ ہسترے کا سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک نیا چینل شروع کیا ہے چینل کا نام ہے سرسطی فارمشٹری آپ نیچے جا کر ڈسٹرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اور لنک تک پوچھ کر سبکرائب لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو چلیے آپ کے پاس یہ کنشٹہ ہونگلی بلکل لمبائی سوریا کے پہلے پر تک پہنچی گیان آپ کے پاس تھا پرنتو بدھی آپ کے پاس ہے پرنتو جب تک یہ کٹ آپ کے انگلیوں پر موجود رہیں گے آپ لگا تار گلت نڑنے گلت نڑنے گلت نڑنے گلت صلاح لے کر کے اپنے جیون میں دھنکہ بھی نقصان کرتے رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ سواست کا بھی نقصان کرتے رہیں گے جب تک یہ کٹ کے نسان ہاتھ کے اندر موجود رہیں گے اب بات کرتا ہوں آپ کی سوریا کے انگلی کی سوریا کے انگلی یس کے لیے سممان کے لیے جانے جاتی ہے اس انگلی کے اوپر بھی یہ پرثم پر جو ہوتا ہے وہ پرثم پر جو ہوتا ہے اوپر کا اس پر جب کٹ ہوتا ہے تو بیقتی اپنے آپے میں اپنے کرود میں اپنی گلتیوں کے قارن اپنا یس مان اور سممان کھوتا ہے تیسرے پر پر جب یہ کٹ موجود ہو جاتا ہے تو یدی پیترک سمپتی ملتی ہو تو اس میں بھی نقصان ہو جاتا ہے ماتا فتا کے ساتھ پریوار کے ساتھ سمبند بھی خراب ہو جاتے ہیں اب بات کریں گے آپ کی تیسری اوگلی کی سنی کی اوگلی بلکہ ٹرن لے کر کے پڑی ہے جیون کے اندر جب ساڑھے ساتھی اٹھائیا آئیں گی اور اگر اس پر بھی یہ چن موجود ہو جائیں تو آپ کو کونسا روگ نہیں ہوگا آپ کو سریر کا روگ ہوگا آپ کو مانسک روگ ہوگا آپ کو روگوں پر خرچ ہوگا آپ کا پیسہ کوئی لے کر کے نہیں دے گا اس طرح کے انڈیکیشن یہاں پر یہ شنی کی اوگلی کے اوپر بھی موجود ہے اب بات کرتا ہوں آپ کی برسپتی کی اوگلی کی برسپتی کی اوگلی اور اس کا ٹرن ایک بات کے لیے اچھا ہے کہ اشور کے پرتی ویکتی آستہ رکھتا ہے پرنتو یہ سیگنڈ پر یہ فرسٹ پر یہ وانی کی اتی یہ گلت نیڑنے یہ بدھی کا بھیمت ہو جانا ویکتی کو نقصان کراتا ہے پریوار کا جو پرتیشتہ ہوتی ہے اس میں سمبان میں آپ کے دوارہ گراوٹ کو دیکھ لانے والے یہ چنیا پر موجود ہیں اب بات کرتا ہوں آپ کے بدھ پروت کی بدھ کا پروت اور یہاں بدھ پروت پر اگر میں دیکھتا ہوں تو یہاں پر جو رکھائے کڑی ہوئی ہیں وہ سو چار روپ سے تھوڑی رکھائے ایسی ہیں جو دھنکی آگمن ویکتی کے پاس بنا دیتی ہیں کسی نہ کسی پرکار سے دھنکی آگمن بنانے کے لیے پروت یہاں انکون نکلا اب بات کرتے ہیں یہاں پر ہم آپ کے سوریہ کی اونگلی کی سوریہ کے پروت کی سوریہ کے پروت اور سوریہ کا پروت پر بہت بڑیہ یعنی کن ملاکر کے دورستانوں کی یاترہ دورستانوں سے سمبند سرکار سے ٹینڈرز لے لیں یہاں اس پرکار کیوں رکھائیں پر انتو اس پرکار سے جب یہ کٹ بھی موجود مل جائیں تو اتی سہاس اتی سہاس اتی سہاس کے دوارہ یعنی آپ راجے سرکار سے کام لے سکتے ہیں تو اس پرکار کے چیز کو بھی دکھلاتا ہے یعنی آپ اتی سہاس سے دورستان سے جڑ کر کے ٹرانسپورٹ سے جڑ کر کے یا یاترہوں کے دورا آپ دھن پرابت کریں اس پرکار کے چنڈریاں پر یہ موجود ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہم آپ کے شکرولے کی آپ کے ہاتھ کے اندر شکرولے ہے اور شکرولے دوسریت ولے کی روپے بنا ہوا ہے جب دوسریت ولے کی روپے شکرولے بنا ہوا ہو تو سکھ سویداؤں میں پریواری سکھ میں کمی کو درشاتا ہے یہ شکرولے سادھاں مل جائیں گے لیکن سکھ نہیں ملے گا اب بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے یہاں پر شنی کے پرب کی شنی کا پرب اور شنی پرب جہاں دھن کے آگون بناتا ہے تو دھن کے اوباد ساتھ کے ساتھ کاٹنے والی لیکن گرینڈ بھی بناتی ہیں ایک نچتر نے پورے ہاتھ کے بیچ کے نے یہ دونوں دونوں طرف کے پربتوں کو چھوا ہے تو جب اس پرکار سے یہ چنڈ بل جائیں تو بیقتی کے جیون کے اندر یس اور سمبان اور دھن پر گرینڈ لگا رہتا ہے یہ چنڈ یہاں پر موجود ہے اب بات کروں گا آپ کے میں برسپتی کے پرب کی برسپتی کا پرب اور برسپتی کے پرب سے باہر کی طرف ریکھاؤں کا جانا اچھا انڈکیشنس نہیں ہے تو یہاں جب باہر کی طرف ریکھائے جاتی ہیں تو یہ سنسادھن میں کمی کو دکھلاتی ہیں جو اندر کی طرف آتی ہیں یہ سنسادھنوں میں پرگرتی کو دکھلاتی ہیں یعنی کہ سنسادھن کا اور پرگرتی کا آپس میں جھگڑا ہے تو ریجلٹ کیا ہوا تین میں سے تین گئے تو کیا آیا جیرو تو یعنی کل ملا کر کے سنگرس رہ گیا جیرو اب وہ یہاں پر چلتے ہیں آپ کی ہردیہ ریکہ پر آئیے آپ کی ہردیہ ریکہ کو دیکھیں اور ہردیہ ریکہ بہت زیادہ کٹھی فٹی آپ کی ہردیہ ریکہ اور جاکر کے منگل پروت تک پہنچ گئی جب اس پرکار سے ریکھا یہاں کٹھی پٹھی ہو اور بیکتی کی اس پرکار سے بیکتی کے سواست کا انکلتہ کو خراب کرتی ہے ساتھی ساتھ اگر بات کروں یہاں پر مہوائک سنبندگ میں تو اس میں بھی پتنی کے ساتھ میں بیچارک مدبیت کو درشانے والی یہ آپ کے پاس میں ہردیہ ریکہ بھی موجود ہے تو یہ اپنے آپ میں ملا جلافل آپ کی اس ہردیہ ریکہ کا ملا اب بات کر لیتے ہیں ہم آپ کی یہاں پر سیدھا سیدھا منگل پرو کی جو منگل کا پرو ہے انگوٹے کے نیچے کا منگل پر یہ جانا جاتا ہے یہاں پر سہاسک ریکھاؤں کے روپ میں آپ کے پاس سہاسک ریکھائیں خوب ہیں آپ کرم خوب کرتے ہیں دورستانوں سے جھڑ کر کے کرتے ہیں دورستانوں سے جھڑ کر کے دھن بھی پرابت کر لیتے ہیں بیاپار کے دوارہ اس پرکار کی ریکھائیں آپ کے ساتھ میں خوب جھڑی ہوئی ہیں تو کل ملا کر کے بتانے والی یعنی یہ ایک کرم سیر آدمی کا ہاتھ میرے سامنے ہے اب بات کروں گا اس کے بعد میں میں آپ کی سیدھی سیدھی بددی ریکھا کی بددی ریکھا اور ہردی ریکھا کے اوپر چڑ کر کے اس بددی ریکھا کا ادھے یہاں اس پرکار سے ہوا ہے جو آخر میں جا کر چند پروت کے ساتھ میں انوالمنٹ ہوا ہے یعنی کل ملا کر کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دورستانوں سے جھڑ کر کے اپنے جیون میں دھن کے آگمن پیدا کریں گے اس پرکار کی یہ بددی ریکھا آپ کے پاس ہے لیکن اس میں ہردی ریکھا کو چھو کر کوئی ریکھا چلی ہے تو ایک بات ضرور ہو گئی میں نے بہت پڑا ہے کہ جب جب وقتی ہردی ریکھا ایسے ریکھا جا کر کے اور اس پرکار سے اوپر ہو کر اٹھ کر چلتی ہے تو وقتی کوئی نہ کوئی پریوار کا ایسا وقتی ہوتا ہے جس کی بات کے کہہ انسار وقتی اپنی جان کی باجی لگا دیتا ہے تو ایسی بھی یہ انڈیکیشنز ملتا ہے یعنی اسے بہت جان سے زیادہ پھر یہ کہا اس نے جو کہہ دیا وہ کر دیا اب بات ہو گئی آپ کی اس کے بعد میں سیدھا سیدھا نیچے کے چندر پروت کی نیچے کے چندر پروت اور اس سے نکلتی ہوئی ریکھاؤں کا سمبند یہاں جا کر کے بھاگ گے ریکھا میں بھی جڑنا دو رستانوں سے جڑنے کا لگاتار انڈیکیشنز یہاں پر اس طریقے سے اور شکر پروت میں بھی جا کر کے ان کا کچھ نہ کچھ سمبند ملا ہے کہیں نہ کہیں آپ کا دو رستانوں سے جڑ کر کے جاپر کا سمبند ہے جتنا رہے گا اتنا آپ کے پاس دھنکے آگمن جیادہ بنے رہیں گے اب آئیے بات کر لیتے ہیں آپ کی بھاگ گے ریکھا کی چندر پروت سے آپ کی بھاگ گے ریکھا نکلی اور یہ جا کر سیدھی سیدھی بھاگ گے ریکھا اور ایک دم اوپر جاتی ہوئی یہاں جا کر کہ لگوگ لگوگ پینتاریس ورس تک گئی ایک دوسری بھاگ گے ریکھا یہ وہ آپ کے جیون میں نکلی ہے یہ بھی پینتاریس میں ورس کے بعد نکلی ہے اور ایک یہ بھاگ گے ریکھا یہاں سے اس کا اُدھے ہو رہا ہے سوریہ ریکھا کا یہ کیا ہے دور سے یسر دھن پرابتی کے سنکیت ساتھی ساتھ یہ بھیپاریک ریکھا نکل کر کے اور بدھ پروت تک یعنی دور سے سمبند بنا کر کے دھن بھی کمائیں گے یس بھی کمائیں گے اس پرکار کی ریکھا یعنی کل ملا کر کے کام دھندے کے حساب سے تو آپ کا ہاتھ یہاں پر ٹھیک ٹھاک ہے لگاتار کام دھندے کا کہیں نہ کہیں سے یوگ بنا رہتا ہے اور بہت دور اسطانوں سے جننے کے جادہ سنجوگ یہاں پر نظر آتے ہیں اب بات کریں گے آپ کے ایکس چن کے بارے میں ایک یہ ایکس چن یہاں پر ایک یہ ایکس چن یہاں پر ایسے چن پتنی سے ویچاری مدبیتوں کو لے کر کے درشائے گئے یہ چن ہے جو جندگی میں طلاق تک کی نومت کو بھی لا سکتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں اس پرکار کے چن تو آپ نے کہا کوڈ کیس سے کور ریلیف پہلا سوال ہے آپ کا کوڈ کیس سے کور ریلیف دیکھیں آپ کے اس ہاتھ کو جب میں دیکھتا ہوں تو اس میں جھکڑے جنجڑ کوڈ وغیرہ سب کو دکھلائی پڑ رہے ہیں اگر میں اس کے پرسم پر پر جاتا ہوں تو یہاں بھی ایکس کا چن ہے یہ کوڈ کیس کے لیے جانتا ہے یہ بھی کوڈ کیس کے لیے جانتا ہے اوپر بھی نچت رہے وہ بھی کوڈ کیس کے لیے جانتا ہے جب آپ کے ہاتھ پر یہاں کھڑی ہوئی ریکہ مل جائے یہاں 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 تو وہ ریکہیں ملاتی ہیں وقتی کوڈ کیس سے ریلیف کوڈ کیس میں جیت تو یہاں ابھی اس پرکار کیچن آپ کو اور سوہم اپنے پاس سے دیکھنے ہوں گے نمبر دو آپ کے یہاں جیسے انگوٹے پر ایک چھوٹا سا بنا ہوا ہوتا ہے نسان انگوٹے کے جو نخون ہوتا ہے اس پر ایک چھوٹا سا سفید چندرمہ سا بنا ہوا ہوتا ہے یدی وہ چھوٹا سا چندرمہ جیسے یہاں انگوٹہ کا نخون ہے اور اس پر نخون میں اس پرکار سے یعنی اس گولی کے پیچھے یدی وہ سب چندرمہ اس پرکار ساری انگلیوں پر وائٹ وائٹ سے بن جائیں تب بھی آپ کو کوڑ کیس سے ریلیف ملے گی یہ پہچان میں نے دو آپ کو بنا دی ایکس چین کے پھل میں نے آپ کو بتا دیے آپ نے کہا لون سے کب ریلیف ہوگی آپ کے جیون کے اندر اگر آپ کی کاریہ سہلی لگاتار چلتی ہے تو ساتھ کے ساتھ ایکس کے چند بناتی ہوئی چلتی ہے یعنی کہ آپ کو کرجی بھی دیتی چلتی ہے آپ اپنے جیون کے اندر کام بھی کرتے چلیں گے اور اس کے بعد میں آپ جو ریلیف ہے وہ جہاں تک ملنے کا سوال ہے ابھی تو بہت ٹیفیکل استثیتی ہے جہاں ترے پن ورس ہے یہ رکھا کہیں چلاؤں میں آپ کے ترے پن سے لے کر کے اور یہ آپ کے جیون میں ترے پن سے لے کر کے آپ کے جیون میں یہ لگ بگ لگ بگ ایسا سمجھئے کہ ساتھ ورس کے آس پاس تک ابھی آپ کا سمیں پھر بھی ٹیفیکل نہیں ہے پچھلا سے جادہ رہا ابھی ابھی تھوڑا سا آپ کو تسلیم ملے گی ساتھ ورس تک اس کے بعد پھر وہ استثیتی آپ کی ٹیفیکل آپ کے جیون میں چلتا رہے گا کہیں نہ کہیں اٹھا پٹک آپ کے جیون میں چلتی رہے گی تو رولون سے ریلیف کی جانا تک بات ہے میں سمجھتا ہوں وہ آپ کو بہت جلدی نہیں ملنے والا ہے اچھا سمیں کب ابھی جو چل ہے تری پن سے لکھر کے اور ساٹھ تک اسے آپ اچھا سمیں مانیے جیسا پچھلے سمیں میں آپ کے جیون میں آیا ہوگا لگ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے 35 سے لے کر کے اور 38 ورس کے بیچ میں وہ بھی ایک ریلیس سمیں آیا ہوگا جب تھوڑا آپ سنتوشت محسوس کر رہے ہوگی اسی پرکار کا سنتوشت بہت اچھا سمیں نہیں کہ سکتا میں اس ور کا بجن ادھی اگر ادھی ملے یہاں ڈیشٹر بینس کے چن ملے تو من ہی نہیں لگنے کا ہے آپ پر ادھی محسوس بھی کریں گے تو وہ چن یہاں پر موجود نہیں ہے تو ابھی وہ سمیں نہیں لگتا مجھ کو کہ آپ کا ادھی ات میں یہاں پر کہ بھی من لگ سکے چلیے اب آپ کی اس بات کو سنلی کر کے اس کے بعد میں آپ کا شکر پر بھی یہاں شکر پر بھر 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 تین مطلب ہوتے ہیں سنتان سے سنتان کا دیری سے ہو سات سادن جو ہوتے ہیں ان کے اوپر لگاتار گرہن کا لگا رہنا تو یہاں اس فرقار کا جب کالا تین ہوتا ہے اور پتنی سے بیچار رکمت یہ چار چیزوں کے لیے یہاں شکر پر بھر کالا تین مانا جاتا ہے شکر پر کی بات کریں تو شکر پر بہت جیوان سادن بھی موجود ہے اب بات کر لیتے آپ کی آئیور ایک آئیور ایک بہت اچھی خاص تو کون سے ورس میں امیر بنوں گا دیکھیں بھائی ساد جو اس سمیں آپ امیر ہیں بس ایسا سمجھ جیت نہیں امیر آپ کے جیوان میں رہنے والے ہیں تو یہاں اس پرکار کے سنگیت یہاں میں یہ نہیں کہہ سکتا تو آئیور آپ تو یہ بس میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں بتایا جیوان میں بہت سنگر سے اچھی سنتوشتی نہیں ملی پل میڑا کر کے ہاتھ کے اندر ہاں میں یہ بات جانتا ہوں کہ کچھ پوجا پات ایسی ہوتی ہیں تو اپنے بیابار کے اندر خراب رکھائیں ہاتھوں سے مٹ جاتی ہیں لیکن اس کو ہر آدمی کر نہیں بتا میں میرا بتانے کا فرض میں بتا دیتا آپ اپنے نتے پوجا کے اندر سری سکتم پروش شکتم یہ اپنے بیابار کے اسطان پر بیٹھ کر کیجئے سری سکتم اور پروش شکتم یہ آپ کو سام کو کر لیں تو اچھی بات ہے کیونکہ میں صبح سروت پڑے صبح سنکر ناشن گروت پڑے شام کو پوجا کریں اگر پہننا چاہیں تو ایک پہترین سا پکراج پہن لیں اور جیو میں آپ کو شک سانتی پرافتو یہ میری سب کامنا